نام دو و نسلی اللہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بات فاؤد باللہ امنی شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نہایت محترم صدر سپریم کورپار عراقین بار قومی قیادت اور میرے صحابی بھائی کس کس کا نام لوں ابھی علی احمد کرد صاحب بہت پیچھے چلے گئے وہاں بیٹھ گئے جا کر انہوں نے کافی سیاسی جماعتوں کی گوش مالی کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ ہم نشان دہی تو کریں سیاسی جماعتوں کی بھی کریں صحابی برادری میں بھی کالی بھیڑے ہیں اور ہمارے جو وقلہ برادری ہے اس میں بھی بہت سے ایسے چاند ہیں ہمارے کہ کس کس کا نام لیں کہ کس کس نے کیا 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 یہاں ابھی نعیم قریشی صاحب بتا رہے تھے اور مجھے یاد ہے تلت صاحب آج میں ہوتے تھے اس زمانے میں جب بارہ مئی کا واقعہ ہوا تو کیا کیا اس سیس جسس نے کسی ایک کے گھر گیا وہ نو مارچ کو جب جلا دیئے گئے وقلہ تو کہیں وہ گیا علی اند کرد صاحب مجھے یاد ہے حبیب جالب نے اللہ ان کے درجات بلند کرے انہوں نے مجھے خود باقیہ سنایا کہ ایوب خان کا زمانہ تھا نیلہ گمت سے ایک جلوس نکلا دو دو کی کتار بنی ہوئی تھی آگے پیچھے دو دو چل رہے تھے تو جالب صاحب کے ساتھ ملک حامد صرف راج تھے وہ چھٹے یا ساتھویں نمبر پہ تھے تو آگے ہمارے محافظوں نے جو تصور کیے جاتے ہیں کہ وہ ہمارے محافظ ہیں انہوں نے لائن لگا دی کہ جو یہاں سے آگے جائے گا ہم اس کو گولی مار دیں گے تو جالب کی زبان میں میں سناتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ اس حامدے نے مجھے مروائی دیا تھا کیونکہ حامد صرف راج نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو کھینچ کے آگے لے گیا اور انہوں نے وہ لائن کراس کر لی اور جو اس وقت کے محافظ سے بھاگ گئے اپنی بندوقیں لے کر تو جناب سیاسی کارکنوں نے ہماری صحابی برادری نے ہمارے بکلا نے پاکستان کے عوام میں بہت بڑی قربانی دی ہے اور یہ پاکستان دنیا کا شاید واحد ملک ہے جس نے اتنے مارشلہ دیکھے لیکن کسی کو قبول نہیں کیا آج اگر متی اللہ جان اور باقی جتنے ہمارے صحابی برادری کے دوست ہیں وہ قربانی اگر دے رہے ہیں تو ان سے پہلے والوں نے بھی قربانی دی ہے انہوں نے کورے بکھائے ہیں اپنی نوکریاں بھی ان کی گئی ہیں ابھی تھوڑا عرصہ گزرا کہ ہم لاہور میں جنگ خبار کے دفتوں کے بعد چلے جایا کرتے تھے اور میر شکیل و ریمان کو جی گرفتار کیا ہے رہا کیا جائے اب مجھے لگتا ہے کہ وہاں مزارہ کرنا پڑے گا اس کے خلاف جو اس نے کام کیا ہے یہ میڈیا کے مالکان ہیں ان کو کچھ خیال نہیں آتا اور پہلے بھی یہ ہوتا ہے اور یہ آج نہیں ہو رہا ہم نے مارشللہ فوجی عامریت بھی دیکھی ہے اسلامی بھی دیکھی ہے اور عوامی بھی دیکھی ہے عوامی مارشللہ میں کیا ہوتا تھا ہم گھر سے نکلتے تھے تو میری والدہ مرومہ دعا مانگتی تھی کہ یہ رات کو گھر آ جائے اور رات کو گھر سوتے تھے تو ساری رات جاک کے گزارتی تھی وہ لیکن سیسی کارکنوں نے سیول سسوائیٹی نے جدو جیس کو جاری رکھا اور کامیابی بلاخر آپ کی ہوگی مجھے بھی بہت سے گلے ہے میں اے آرڈی کا سگنیٹری ہوں ہم نے بنائی تھی اے آرڈی ایم آرڈی میں گئے جیلوں میں بوتو صاحب کی جیل کاٹی سب کی جیلیں کاٹی ہیں سی آرڈی پر بھی دستخط کیے ہیں کسی نے عمل کیا اس پر فیپس پارٹی کی حکومت آئی عمل ہوا مسلم ملیق کی حکومت آئی عمل ہوا آج میں کہنا چاہتا ہوں آپ سب سے کہ یہاں جو قرارداد منظور کی جائے تو سیاسی جماعتوں سے اس بات کا وعدہ لیا جائے کہ وہ اقتدار میں آنے کے بعد اس پر عمل بھی کریں گی ہم جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھیں عجیب بات ہے کہ ایک شخص جس نے پیسیو کو ڈرافٹ کیا مشرف کا وزیر قانون ہے وہی نماز شریف کا وزیر قانون ہے یہ کیا تماشا ہے آج مشرف کے دور کے جو لوگ ہیں وہی آج بیٹھے ہوئے ہیں سارے کے سارے کوئی ان شیاسی جماعتوں سے اور شیاسی جماعتوں کا جب میں لفظ استعمال کرتا ہوں تو اقتداری شیاست کی بات میں کر رہا ہوں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو نظراتی جنگ لگتے ہیں یہاں ابھی میرے محترم رضا ربانی صاحب نے فرمایا کہ جناب وسیر تر اتحاد ہونا چاہیے ہونا چاہیے بڑی اچھی بات ہے تو جب ان کی حکومت تھی تو جو اے آڈی کے ساتھی تھے کبھی ان کو انہوں نے چائدے بھی بلایا تھا اقتدار تو یہ انجائے کرتے ہیں کوئی اتراز نہیں ہے کوئی نہیں پوچھتا لیکن اس کا مقرب یہ نہیں ہے کہ ہم نے جدو جہد نہیں کرنی ہمارے اپنے نظریات ہیں ہم نے پچاس ساتھ سے زیادہ عرصہ مجھے گزر گیا ہم نے ہمیشہ آئین کی والا دستی قانون کی حکمرانی مقتدر پارلیمنٹ اور عدلیہ کی ازادی کی جنگ لڑی ہے دوہزار ساتھ کی جو مقلہ تحریک ہے اس میں جب میں نے پہلی تقریر کی احسن گھون صاحب یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ صدر تھے تو میں نے وہاں پہلا فکرہ جو کہا ہائی کور بار میں میں نے کہا کہ افتخار محمد چودری نامی شخص سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن چیف جسس کے منصف کی توہین ناقابل برداشت ہے اصولوں کی بات کرنی چاہیے یہاں افراد کی بات ہوتی ہے افراد کو جب آپ اقتدار دیں گے جب اختیار دیں گے ایسا ہی ہوگا رہی یہ بات کہ یہ آ جاتے ہیں ان کو بلا لیا جاتا ہے ان کو کوئی نہیں بلاتا یہ خود منصوبہ بندی کرتے ہیں میرے لیڈر ایر مہاشر رسل رہا تھے انہوں نے کہا لکھا اپنی کتابوں میں کہ انیس سو چبر میں جینل آیوب خانے لندن کے کلیریز ہوتل میں بیٹھ کر اپنے ساتھیوں کو کہا کہ منصوبہ بنائیں کہ کیسے ملک پر قبضہ کیا جاتا ہے کیا جا سکتا ہے یہ منصوبہ بندی کرتے ہیں اسی طرح مشرف نے کیا اسی طرح زعب حق نے کیا اسی طرح یعیہ کھا نے کیا اور جو اس وقت بیتے ہیں یہ مارش اللہ سے بری حکومت ہے کہتے ہیں جی آپ فوج کے بارے میں بات کرتے ہیں میں حبس پرس جنیروں کے بارے میں بات کرتا ہوں فوج ہماری ضرورت ہے اگلیہ کے اندر جو کالی بھیڑے ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں عدلیہ ہماری ضرورت ہے اسٹیبلشمنٹ میں اسٹیبلشمنٹ نہیں کہتا میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ ایک بہت اچھا نام ہے اور پوری دنیا میں ہوتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ عوام دوست ہوتی ہے لیکن ہمارے جو اہلے عباس ہیں یہ عوام دوست نہیں ہیں ہمیشہ انہوں نے عوام کے خلاف کام کیا ہے آئین کی بے توقیلی کی ہے عبیردہ زبانی صاحب نے ہمیں نگر دوستوں نے فرمایا کہ پارلیمنٹ کی بے توقیلی ہو رہی ہے تو اس کی ذمہ داری کچھ ہم پر بھی ہے ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ جب ایکسٹینشن کی بات ہوتی ہے آرمی چیپ کی تو ساری جماعتیں جا کے بورٹ ڈال دیتی ہیں کیوں ڈال دیتی ہیں بورٹ میں تو کسی قسم کے سلاح دیدی اختیار کے خلاف ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اختیار نہیں ہونے چاہیے اسی کا نتیجہ ہے ساری خرابی ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ کافی وقت ہو گیا ہے میں اجازت چاہتا ہوں اللہ آپ بہت شکریہ ہماری اس مہمانوں کے لئے جو فارمٹ ہے ایک لائرز میں سے بلاتے ہیں ایک ہم میڈیا سے اور ایک پولیٹیشن سے